باب ما یخ رو فی صلاة الفجر یوم الجمعہ یہ بہت ضروری ہے کہ جمعہ کی فجر میں علف لامیم سجدہ اور صورت دہر پڑی جائے اور ہمیشہ پڑی جائے کیونکہ اس میں حدیث آئی ہے اقود المنیف میں بھی ہے اور موجم السغیر تبرانی ایک سو اسی صفحے پر ہے وَقَانَ يُدِّي مُذَالِكَ عذرت نے شروع فرمایا پھر چھوڑا نہیں ہے اور باقی تمام نمازوں میں تمام صورت بدلی ہے یہاں تک کہ امام ابو جعفر تحاوی جو اعلم حاضح الامہ ہے بالآثار والاخبار حَتَّى فَاقَ فِي عَلَى الْبُخَارِ وَا مِسَالِي کَمَا قَالَ الشَّيْخَ نُوَرْ وَقَوْلُوا هَذَا اَزْهَرَ امام تحاوی نے اس رائے کو اختیار کیا کہ ضرور کوئی صورت پڑی ہوگی تو جمعے کے لئے کہا کہ دیکھو عالا و غاشیہ پڑا ہے لیکن بے شک آپ نے جمعہ و منافقون بھی پڑی ہے اور بے شک آپ نے قاف اور قمر بھی پڑی ہے فجر میں آپ نے یہ وہ یہ وہ لیکن فجر جمعے کے لئے امام تحاوی مَا الْعِلْمِهِ الْوَاسِ وَا اتْتِلَائِهِ الْغَزِیرِ لَمْ وَا يُوْجَدْ شَيْعَ لَوُ اس لئے ہمارے قاری صاحب نے بنو ریٹون میں تحاوی پڑھاتے ہوئے کہا کہ اگر روایت ہوتی تو تحاوی کو ملتی ہے ہی نہیں تو جب نص موجود نہیں ہے تو قیاس مال فارق تحاوی کو بھی حق نہیں ہے سمجھ گئے بات جی ہمارے فقہ نے لکھا ہے کہ کبھی کبھی چھوڑا کرے تو ان بزرگوں کو ایک بارے مورن عبدالحی نے سے آیے میں لکھا ہے کہ انہم لم یبلغہم الخبر ان کو یہ حدیث نہیں پہنچی وقان یودی مزالکہ اگر تحایب نہر نے کہا تھا کہ وہ پڑھنے پر دوام نہ کرے انہوں نے تو ترق پر دوام کر دیا اب تو حنفی مسجدوں میں ہے ہی نہیں میں نے یہاں کراٹی میں سو دو سو مسجدے میں شروع کرائے امام صاحب کے پاس چل جاتا گب شب لگاتا بڑا خوش ہو جاتا پھر میں کہتا جمعہ کی فجر میں لف لامیم سجدہ و دہر پڑا کرو ہاں کبھی پڑی نہیں ہے کیونکہ بڑی ہے اچھا پیغمبر پہلی رقعات میں سو آیات دوسری میں ساٹھ پہلی میں ساٹھ دوسری میں چالیس اور یہ دونوں ملاک ساٹھ یا ایک سٹھے تو جمعہ کی فجر کی قیرات پیغمبر کی افتوار فجر کی قیرات میں اقل و قیرات ہے یہ میں نے آداب الاختلاف کے مقدمے میں بھی لکھ دیا ہے کتاب یہاں سے شائع ہوئی آداب الاختلاف اللہ چنانچہ جمال الدین زلعی نصب رائے جل دو صفحہ چھے پر کہتے ہیں ففیہ سنتانے یا دو سنتِ قرآتوہمہ ان دونوں صورتوں کا پڑھنا وَدْدَوَامُ عَلَيْهِمَا وَعَنْتَ تَدْرِيَتْ تَعْلِبْ مَا هُوَ مَقَامُ جَمَال الدین زلعی هُوَا مِن مُعَاصِرِ الشیخ حسین عراقی شیخ العینی و شیخ ابن حجر ان کے ہم پلڑا جب حسین عراقی غزالی کی احیاء کے تخریج حدیث کر رہے تھے یہ وہ زمانہ تاکہ جمال الدین زلعی رحمت اللہ علیہ یہ نصب الرائے لکھ رہے تھے تو جب کوئی حدیث کام کی حسین عراقی کو مل جاتی تو يُرْسِلُهُ إِلَى الْجَمَال اور جمال الدین کو کوئی حدیث مل جاتی جو غزالی کی کتاب کے لئے مفید ہو يُرْسِلُهُ إِلَى الْعَرَاقِ سمجھ گئے بات کو چلو وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِيَانُ عَنْسَادِ ابنِ عِبْرَائِمَ عَنَبْدِ الرَّحْمَانِ ابنِ حُرْمُزَعَنَ تو حاصل کلام کا یہ نکلا کہ جمعہ کی فجر میں سورة الف لامیم سجدہ اور دوسرے قاتل حَلَتَعَلَ الْإِنسَانِ پَڑھنا سُنَّتِ قَائِمَا دَائِمَا مُسْتَمِر رہا ہے انتہائی قوی موقف ہے لیکن بغیرت اماموں کی وجہ سے کمزور ہے یہ تو خالی بغزری کی طرح اللہ فَاکبر اللہ فَاکبر دا خدا اللہ فَاکبر اماماتو دی پس پوئی دیچے کم سورة لگو آتا کامل سنت اے سمجھ رہی ہو تو اللہ ان کو اخصان للم لے آئے الحمدللہ اللہ کا خاص اخصان اور فضل ہے اس میں ساڑھا پلہ بھاری ہے کوئی ہمیں سنت نہیں سکا سکتے ہم نے جہان کو سنتوں سے سراب کیا شیخ الاسلام شیخ الرب والا جم مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ بہت احتمام سے جہاں مسجد دیوبن میں جمعہ کی فجر پڑھاتے تھے فرماتے تھے کہ دیکھو یہ لوگ نہیں پڑھتے اقین غیرہ ذری نہ ہو جائے اور تھانہ بون گئے اور جمعہ کی فجر تھی مولانا شرف علی نے حکم دیا کہ نماز مولانا حسین احمد صاحب پڑھا گئے مولانا حسین احمد صاحب نے سجدہ و دہر پڑھی جمعہ کی فجر تھی بعض لوگ اوپر گئے بعض نیچے گئے لوگ تو ایسی وہ پٹھی رہتی ہے نماز کے بعد مولانا شرف علی صاحب نے کہا کہ آج سے مولانا کی وجہ سے یہ سنت نصیب ہوئی آئندہ کبھی بھی اس میں غیرہ ذری نہیں کرے گی وطن کے کام آیاں ہے اسی کا عزم فولہ دی حسین احمد کے قدموں کا تصدق ہے یہ آزادی عوام علی قریشی کہتے تھے کہ حسین احمد صحابی نت ہے نمونہ صحابہ ضرور تھے الحمدللہ عبد الماجد در عبادی مولانا سے بیوت ہوئے وئی رہے پھر چلے گئے مولانا شرف علی سے کہا کہ میں تو نہیں کر سکتا ہوں یہ عمال مولانا حسین احمد صاحب تو بس دن رات عمال میں لگ رہے گی مولانا شرف علی نے کیا کہا پتا ہے بدبخت کا ہی تھا بدبخت کا ہی تھا شکر کرو کہ اب ایسا شخص ملا اور ایک مقام پر مولانا شرف علی کہتے ہیں میں مولانا حسین احمد کے جوش حمل سے انتہائی متاثر ہوں ایک مستحب چھوڑنا ان کے لئے آسان نہیں تھا کیا پیچھے دیکھ رہا ہے پیچھے سے کوئی آ رہی گیا ہے اللہ حکیم الامت تیرہ سو پینسٹھ کتابوں کے مصنف ان کے خانقاں میں بھی جاگے سنت مولانا حسین احمد نے جاری کر دی سفر تھا سارامپور کے سٹیشن پر دیوبن کے طلبہ جمعہ تے رد مدنی کئی جا رہے تھے قاری نجم الدین اصلاحی موجود تھے شیخ علیہ السلام نے کہا قاری صاحب نماز پڑھاؤ فجر کی قاری صاحب نے ایک خیال کیا کہ سٹیشن ہے سفر اور شروع ہو رہا ہے اور نے ادھر ادھر سے پڑھ لیا نماز کے بعد رد مدنی کی آنکہ سرخ لال تھی کب میں نے تو آپ کو اس لئے آگے کیا کہ آپ حافظ اور قاری ہے سجدہ دار پڑھیں گے اور نے کہا ذرت کہا کہ اب بھی گاڑی کے آنے میں پیس منٹ باقی ہے تمہاری عادت نہیں ہے سنت ہمارا ہفتہ زائع کر دی اور جب طالب علم دور حدیث دیوبن سے کر کے پھر آتا ملتا یا خط لکھتا تو حضرت مدنی من جمل سوالات میں ایک سوال کرتا تھا کہ نمازوں میں امامت کرتے ہو جی حضرت صورت کیسی پڑھتے ہو فجر کی جمعہ کی فجر میں کون کونسی پڑھ دے ہو سمجھدار لائک ہوتا تو وہ کہتے جی سجدہ دار تو حضرت مدنی کتابے، تخفے، دعائیں اور اگر وہ کہتے ہیں کوئی بھی پڑھ لو تو آپ فرماتے ہیں آپ نے تربیزی، بخاری، مسلم، نسائیب، نمازہ سب میں پڑھا ہے کہ پیغمبر جمعہ کی فجر میں سجدہ و داہر پڑھتے تھے اور تم نہیں پڑھتے ہو وہ کہتے یاد نہیں ہے تو آپ فرماتے کوشش کرو کہ یاد ہو جائے ورنہ امامت چھوڑ دو دیکھ یہ مکتوبات شیخ علیہ السلام الحمدللہ اٹھارہ سال میں نے خود پڑھا پھر اٹھ دس سال محمد انور شاہ پڑھتا رہا اور اس کے گلے میں بھی تکلیف پیدا ہوئے جس فقیر بھی بڑڑا ہو گیا بیمار ہو گیا اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے قارم و عدیب کو اللہ اس کی زندگی بابرکت فرمائے آمین بہترین پڑھنے والا اس جیسے امام نہیں ہو شروع میں جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو مجھے کہا لوگ چلے جائیں گے میں نے کہا آپ تو رہیں گے میں نے کہا آپ کو سنا ہوں گا کچھ مدد تب گزر گئی میں نے بھوچا قاری صاحب کہتے ہیں ہاں اور مسجدوں سے فجر میں لوگ آتے ہیں سجدہ و دہر سننے کے لئے بڑھ گئے نماز میں نے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں میں سنت کی قدر ہے ہم ان کو قدر کرنے سے روک رہے ہیں رکاوٹ ہم بڑھ رہے ہیں برادر محترم مورانہ حافظ کاری مفتاح اللہ نے بڑے دون دام سے شروع کیا ہے فرمایا کبھی طبیعت ناساد ہوتی ہے کچھ پڑھ لیتا ہوں لیکن میں کہتا ہوں مورانہ نے کس محنت سے ہم سے شروع کر آیا ہے اماموں کو تنخام و قرر کرتا تھا اور اپنے طالب کو بیٹھتا تھا کہ جمعہ فلاں مسجد میں پڑھو فجر سجدہ و دہر پڑی تو ہزار روپے دیکھا ہو جب پکی ہو گئی پھر میں نے پیسے بند کر دیا اب تو چھوڑے گا نہیں صورتیں بھوئی جائے میں نے کہا چھا آپ نہ کام کر کہ میں کوئی موران خان تو نہیں ہوں کہ ٹھگی کے پیسے دوں سو مساجد میں میں نے شروع کر آیا جانگیرے میں میں نے پڑھی ایک بڑھلہ ساتھا شیطان یہ کیسی نماز ہے ہتم نہیں ہو رہی ہے اگر یہ نماز ہے تو پھر میں نہیں ہوں گا میں نے دعا کی جب دوبارہ میں گیا وہ مردہ ہو چکا تھا لیلہ ہی ہو گئے میں یاد بدر یہ بچی تپچا اوڑے در لینے زر ولی خونیم خود زر ولی خویم کرن سبحان اللہ ہو گیا چکا تھا موسیقی